السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں بارش دیکھنے کی بارہ وجہ ہوتی ہیں حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں بارش دیکھے تو اس کی بارہ وجہ یعنی کہہ دیجئے کہ بارہ تعبیریں ہوتی ہیں اور ان بارہ میں سے کوئی ایک ہی تعبیر خواب میں بارش دیکھنے کی ہوتی ہے ہم آپ کی خدمت میں یہ بارہ وجہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لئے بارش سے ریلیٹڈ اپنے خواب کی تعبیر جاننا آسان ہو اس ویڈیو کے اخیر کو اخیر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتائیں گے تو بارہ وجہوں میں سے پہلی وجہ ہے رحمت کا نزول اگر خواب میں بارش نازل ہوتے ہوئے بارش ہوتے ہوئے خواب میں کوئی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں جس علاقے میں یا جس گھر میں بارش ہو رہی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا وہاں کے لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوں گے اور دوسری وجہ ہے برکت جس علاقے یا جس گھر میں یا جس بستی میں بارش ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں کے لوگوں کو اللہ کی جانب سے برکت کا بہت بڑا حصہ ملے گا ان کے مال میں ان کی عزت میں ان کی عابرو میں ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا تو بارش دیکھنے کی ایک وجہ اور ایک تعبیر برکت کا نزول بھی ہوتا ہے اور تیسری وجہ جس نے خواب میں بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے یا جس علاقے میں دیکھی گئی ہے وہاں کے لوگ یا وہ خواب دیکھنے والا فریاد کو پہنچے گا اس کی جائز مقاسد اور دلی تمنا پوری ہوگی اور چوتھی وجہ خواب دیکھنے والا رنج و بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسی بھی تعبیر ہوتی ہے خواب میں بارش دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والا رنج و بیماری میں مبتلا ہوگا کسی پریشانی کا شکار ہوگا پانچ بھی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بلا کا آفات آسمانی آفات اور بلا کا یہ بلا کا یہ شکار ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ تعبیر ہوتی ہے اور چھٹی وجہ ہے خواب میں بارش دیکھنے کی چھٹی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لڑائی کی نوبت پیش آ سکتی ہے کسی سے اس کا جھگڑا یا لڑائی ہو سکتی ہے ساتھوی وجہ ہے خون بہانہ یعنی خواب دیکھنے والے کے ساتھ کبھی کبھی لڑائی اتنی سنگین صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے کہ وہ کسی کا خون بہادے یا اس کا کوئی خون بہا سکتا ہے آٹھوی وجہ ہے فتنہ یعنی اس علاقے میں فتنہ پھیلے گا یا فتنہ پھیل سکتا ہے یا پھیلا ہوا ہے جہاں بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے نبی وجہ ہے قہد سالی اگر بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو پھر یہ کبھی کبھی قہد سالی سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے اور دسوی وجہ ہے سکون اور اتمنان کا پانا خواب دیکھنے والے کو سکون اور اتمنان اور امن کا پانا خواب دیکھنے والا کو زندگی میں سکون اتمنان اور امن پائے گا اس میں کبھی کبھی اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے اور گیاروی وجہ ہے کفر یعنی خواب دیکھنے والا ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا یا کچھ حادثات اور واقعات ایسے پیش آئیں گی جس میں لوگ ایمان سے سمجھوتا کر لیں گے اور باروی وجہ ہے جھونٹ بولنے کی علامت جھونٹ بولنے سے بھی کبھی کبھی بارش دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے تو دوستو یہ ہم نے بارہ وجہ بارہ تعبیر خواب میں بارش دیکھنے کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ایک بات میں مشہورہ کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان بارہ وجہات اور تعبیروں میں سے کوئی بھی وجہ اور تعبیر آپ خود اپنے خواب کی تعبیر ان میں سے نہ متعین کریں بلکہ اپنے خواب کی تعبیر تو آپ اپنا خواب بتا کر کسی تعبیر جاننے والے سے معلوم کر لیں اس لیے کہ یہ جو وجہات بتائی گئی ہیں یہ بارہ ہیں ضروری نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے خواب کی تعبیر وہ خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے خواب دیکھنے کے ٹائم بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر خود سے معلوم کریں اگر ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی سرچ کریں اور لکھیں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیجئے اور جو پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا اس نے بتایا اس کو فرلو کریں انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر ہم ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ